جی ایسی بزنس پر آج ہمارے ساتھ ایک بہت خاص مہمان ہے ایک ایسی ہستی جن کے کندوں پر اس سمیں سب سے زیادہ داروں مدار ہے یا پھر ذمہ داری ہے دیش میں جی ایس ٹی کو سچارو روپ سے رول آؤٹ کرنے کی اور ایک طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی ایس ٹی جو کی سوطنطرہ بھارت کا سب سے بڑا آرثیق ریفارم ہے اس کے جو کارنر سٹونز ہیں اس میں سے ایک ویکتی ہمارے ساتھ اس سمیں موجود ہیں شریح اسمو کادیا جی ہمارے ساتھ ہیں سر سب سے پہلے تو بہت بہت سواگت ہے آپ کا زی میڈیا پر یہ جو ریفارم ہے یہ اپنے آپ میں اتنا بڑا ہے کہ اس کے معنی ہمیں آنے والے کئی سال میں پتا چلیں گے it's not something جس کا impact ہمیں ایک دو دن میں پتا چل جائے یا پھر ایک دو ہفتے میں لیکن کیونکہ یہ سب سے بڑا ریفارم ہے تو اسے لے کر لوگوں میں تھوڑا سا ڈر ہے تھوڑی اتسکتا ہے تھوڑا سب ہے یہ بھی ہے کہ اگر compliance نہیں ہوا تو کیا ہوگا اور ساتھی ایک سوال جو سب کے مند میں ہے وہ یہ ہے کہ کیا دیش جی ایس ٹی کے smooth rollout کیلئے تیار ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز جب نہیں ہوتی ہے تو اس کا ڈر تو لگتا ہی ہے اگر کوئی آدمی کی سادھی ہو رہی ہے تو اس کو بھی تھوڑا ڈر تو لگتا ہے کہ سادھی کے بعد پتا نہیں کیسے لائف چلے گی وہ بھی سب سے بڑا ریفارم ہے لائف کا تو لائف میں جب بھی کوئی ریفارم آتا ہے کوئی نئی پرکڑیاں شروع ہوتی ہے تو ایک ڈر سا رہتا ہے ہر آدمی کو سواباوک ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہ جو ڈر ہے لوگوں کے مند میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تو وہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جی ایسٹی کے سوروپ کو لوگ صحیح طرح سے پہچانتے نہیں ہیں اور بینا پہچانے ہوئے بینا سمجھے ہوئے کچھ لوگوں کی مس انفورمیشن کے آدھار پر وہ اپنا اوپینین بنا کے اس کے بارے میں چنتہ کرنے لگتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جی ایسٹی ایسی چیزیں جو اتنی سمپل ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ڈر کسی کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس جی ایسٹی کے دائرے میں سے کافی چھوٹے لوگوں کو تو ہم نے بلکل مکت کر دیا ہے پہلے ہر سٹیٹ میں دس لاکھ سے اوپر کے ویاپاری یا پانت لاکھ سے اوپر کے ویاپاری ویٹ بڑھتے تھے ان کو ویٹ کی پوری کمپلائنس کرنے پڑتے تھے یہ دس لاکھ کی لیمیٹ ہم نے بیس لاکھ کر دیا ہے تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو کافی سارے ایک بڑا ورگ ہے جو کی ویاپاری ہوگا سمو جو کی بیس لاکھ سے نیچے کا ٹرنوور ہے ان کو تو جی ایسٹی کے دائرے میں آنا ہی نہیں ہے تو ان کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے اوپر بھی جو بیس لاکھ سے پچتر لاکھ تک کے جو ڈیلر ہے جن کا ٹرنوور پچتر لاکھ تک ہے ان کے لیے بھی ایک دم آسان سی پرکریہ آپ نے بنا دیئے ٹیکس کا دہر بھی ان کو ایک دم سمپل سا رکھا ہے اگر آپ ٹریڈر ہے پچتر لاکھ تک کے تو صرف ایک پرسنٹ بڑنا ہے اگر آپ مینیفیکچرر ہے اور پچتر لاکھ سے نیچے کا آپ کا پروڈکشن ہے تو آپ کو صرف دو پرسنٹ بڑنا ہے ٹیکس اور اگر آپ ریشٹورنٹ چلائے رہے چھوٹی اور بہت سارے ریشٹورنٹ ہمارے دیس میں ہیں تو اگر ریشٹورنٹ میں بھی آپ کا کاروبار اگر پچتر لاکھ سے نیچے کا ہے تو بھی آپ کو صرف پانچ پرسنٹ بڑنا ہے اور ایسے چھوٹے کاروباریوں کو تو ایک بار ریجسٹریشن لہنے کے بعد صرف تین مینے میں ایک بار کمپیوٹر کھولنا ہے اور اس میں انٹرنیٹ پہ جا کے اپنا ٹوٹل ٹرنوور کی ڈیٹیل ریٹرن کے فارم میں دینا ہے تو اتنی سرل پرکریہ کون سے دیس میں ہو سکتی ہے پہلے تو آپ کے اوپر ویٹ تھا الگ ایکسرائی جوٹی الگ تھی اس کے علاوہ سرویس ٹیکس تھا دوسرے کافی سارے ٹیکس تھے اوکٹروئی تھا تو یہ سب اب جب نکل گیا ہے فر ایجامل بومبے سٹی بومبے سٹی میں کتنا بڑا اوکٹروئی کا بوجھ تھا وہ پورا نکل گیا ہے کریکٹ سو اوورال کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شروعاتی ڈر ہے اسے اگر ہم چھوڑ دیں یا پھر جو شروعاتی تھوڑے بہت hiccups ہوں گے رول آؤٹ میں اسے اگر ہم مائنس کر دیں تو ایکچولی ٹیکس کمپلائنس ٹیکس فائلنگ اور ساتھ ہی ایک جو ون نیشن ون ٹیکس کی تھیوری ہے اس سے اکنومی کو اُلٹا اور فائدہ ہوگا انیشل دو تین مہینے کے بعد جو انیشل پیریڈ ہے اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں نہیں فائدہ تو پہلے دن سے ہی شروع ہونا ہو جائے گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑا جو پرابلم تھا دیش میں چیک پوشٹ کا کنٹو بھر لائن میں کھڑا رہنا پڑتا تھا ایک سٹیٹ سے دوسرے سٹیٹ میں گوشنے کے لیے اور اگر کوئی آدمی اپنا مال دکشن سے اتر میں بیج رہا ہے تو پتا نہیں کتنے سٹیٹ کے بیچ میں سے گجرنا پڑتا تھا اور ہر سٹیٹ کے چیک پوشٹ پہ ان کو رکنا پڑتا تھا ان کا مال چیکنگ ہوتا تھا کم سے کم جی ایسٹی آنے سے یہ تو ختم ہوگا تورنت ہی تو یہ بینیفیٹ امیڈیٹ آپ کو ملے گا تو اس طرح کے دیش کو جی ایسٹی لاغو کرنے میں انیک فائدے ہیں ہر آدمی کو فائدہ ہے جو ٹریڈر ہے اس کو ایز آف کمپلائنس ہے اس کو کمپلائنس کا بوجہ کم ہو گیا ملٹیپل ٹیکسیز جو تھا ٹریڈر کے اوپر بھی اور کنجیومر کے اوپر وہ ختم ہو رہا ہے ٹیکس کے اوپر ٹیکس لگ رہا تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور ایک ہی ٹیکس جس کے بارے میں سب کو پتا رہے ہیں جس کی لوگ کی ریکوارمنٹ ایک بار آپ پڑھ لیں گے تو پھر آپ کو ایک ہی ٹیکس کا کمپلائنس کرنا ہے اور کنجیومر کو بھی یہ فائدہ ہے کہ اس کے اوپر جو ٹوٹل ٹیکسوں کا بوجھ تھا اس میں کٹاوا ہوگا اس کے کارن تھوڑا کنجیومر کو بھی فائدہ ہوگا کنجیومر کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کونسی کوموڈیٹی پر کتنا ٹیکس میں بھر رہا ہوں بلکل یہ in fact جو ٹریڈرز کے آپ نے بات کی ہم نے بھی in fact جب جی ایس ٹی ڈیسائیڈ ہوا کہ ایک جلائے سے رول آؤٹ ہوگا تو ہم نے اسی بزنس پر مشن جی ایس ٹی رول آؤٹ کیا جس میں ہم نے کئی لوگوں سے سوال منگائے ان کی سمسیہیں سلجائی آپ بھی ہے کیسے کارکرم کا حصہ رہے تھے جہاں پر سیدھے ٹریڈرز نے آپ سے سوال پوچھے ابھی بھی جو کچھ ہمیں فیڈبیک مل رہا ہے ٹریڈرز سے یا پھر چھوٹے شہروں سے خاص کر کے ٹی او ٹری پوری ہو چکی ہے ریٹیلر کے لیول پہ ٹریڈر لیول پہ لیکن جو دور دراز کی علاقے ہیں وہاں پر اسے لے کر ایک پوری جاگ رکتا نہیں ہے اور دوسرا جو ان کے مند میں سوال ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اگر ہر دس دن میں ریٹرن فائل کرنا ہے تو وہ جو جی ایس ٹی آر ون ہوگا اس کے بعد ٹو تری اس میں اگر مجھے کہیں انپورٹ کریڈٹ لینا ہے تو وہ کیسے ملے گا ایک تو یہ سوال ہے دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جن کمپنیز کی یا ٹریڈرز کی آفیس ایک سے زیادہ راجیوں میں ہیں کیونکہ انہیں ہر راجیوں میں ریٹرن فائل کرنا ہے تو یہ ایس آف ڈوئنگ بزنس کیسے ہوا دیکھیں ایسا ہے کہ یہ جو بات فیلائی جا رہی ہو گلت ہے سب سے پہلے دور دراز کی علاقوں کی بات کرتے ایسے دور دراز کی علاقے جس کی آپ بات کر رہے کہ جہاں پر کمپیوٹر نہ مل رہا ہو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہو ویسے علاقے بہت کم ہے ہمارے دیش میں اور جو ہے اس میں بھی 20 لاک سے اوپر کے ٹرنوور والے کتنے ڈیلر ہیں وہ بھی تو آپ کو دیکھنا ہے وہاں سب چھوٹے بیا پاری ہے ان کو تو تیکس کے دائرے میں آتے ہی نہیں وہ 20 لاک سے نیچے والے آتے نہیں مطلب کی اچھا خاصا تیسل لیول کا یا دیشٹک لیول پہ بھی میں گیا تھا ایک دیشٹک میں عرونہ چل پردیس کے جو بڑا دیشٹک ہے عرونہ چل پردیس کا تو میں نے پوچھا کہ یہاں پر وہاں پر دس لاک کی لیمیٹ ہے رجسٹریشن کرا لے کی تو دس لاک سے اوپر والے کتنے ڈیلر ہے چار ڈیلر پورے ڈیسٹک میں پورے ڈیسٹک میں چار ڈیلر اور وہ بھی ویسے تھے جو کی پیٹرول ڈیلر تھا ایک ایک لپی جی ڈیلر تھا جن کو اپنا ان کا رول اور ہوتے جیدہ ہی ہوتا ہے تو ایسا سمبھو نہیں ہے کہ کوئی ایسا دور دراج کے علاقوں میں کوئی آدمی کو پتا نہیں ہو جیدہ تر ڈیلر سیٹی میں ہوتے ہیں بڑے سیٹی میں ہوتے ہیں اور ان کو سب کو پتا ہے کہ کیا اس میں کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے وہ بہت آسان ہے جہاں تک ریٹرن فائلنگ کی بات ہے جیسے ہم نے سمجھایا آپ کو کی اگر آپ پچھتر لاکھ تک کا ترنوور ہے تو آپ کو تین مینے میں ایک بار صرف ٹوٹل سیلز کی ڈیٹیل دینی ہے لوگ یہ کہہ رہے کہ ہر انوائس کی ڈیٹیل ہر ریٹرن میں دکھانی ہے ایسا کچھ نہیں ہے چھوٹے ڈیلر کو کوئی نہیں دکھانا ہے اور پچھتر لاکھ سے اوپر کا آپ کا ترنوور ہے اور آپ کا مان لو بیس کروڑ کا ترنوور ہے بٹ ریٹیلر ہے آپ مان لو بہت بڑا دپارٹمنٹل سٹور ہے ریٹیل میں کام کرتے آپ بی ٹو سی تو ایسے ریٹیلر کو بھی بیس کروڑ کا ترنوور تو بھی ان کو بھی کوئی انوائس وائز ڈیٹیل نہیں رکھنی ہے اپنی ریکوڈ پہ اور نہ دکھانی ہے ان کو بھی اپنا ٹوٹل ترنوور دکھانا ہے تو بیٹو سی مانینے میں تین ریٹرن ہے جی ایسٹی آر ون تین ریٹرن ہے ہی نہیں ایک ریٹرن کے تین باغ ہے اس میں سے پہلا باغ ریٹرن کا آپ بھرو گے آپ کو اپنی سیلز کی سب ڈیٹیل دینی ہے جو کہ جی ایسٹی آر ون کہتے ہیں جی ایسٹی آر 2 جو کمپیوٹر خود جنریٹ کر کے آپ کو دکھائے گا وہ آپ کی انپوٹ اپ شیڈ اس میں آٹومیٹک آ جائی جی آپ کو بس ایکسپ کرنا ہے بس صرف اس کو اور ایکسپ کرنے سے پہلے اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ نے جس سی سک پرچیس کیا ہے اس میں سے کچھ لوگ کا انٹری اس میں چھوٹ گیا ہے تو آپ کو ایک موقع دینے کے لیے آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو آپ اس میں انٹری کر سکتے ہیں اگر کوئی مسیگ یا تو ٹانجیکشن تو اس ٹانجیکشن کی بھی آپ کو انپوٹ ٹیکس ریڈٹ اس ہی مینے میں مل سکتی ہے اس لیے آپ کو ریٹن نمبر 2 دکھایا جا رہا ہے ریٹن نمبر 2 ایکسپ کر لیا آپ نے جو کمپیوٹر نے بنایا وہ اس کے بعد میں ون اور ٹو کے آدار پہ آپ کی ٹوٹل ٹیکس لائیبیلیٹی کا ریٹن بن کے آئے گا آپ کے سامنے وہ بھی کمپیوٹر بنائے گا لیکنی جی ایس ٹی آر 3 ہوگا جو ہاں جی ایس ٹی آر 3 ہوگا وہ کمپیوٹر بنائے گا اس کو آپ کو صرف ایکسپ کرنا ہے اور پیسہ بننا ہے بس اتنا ہی کام ہے اب یہ کمپیوٹر بیز آج کل یہ مت سوچئے کہ لوگ کمپیوٹر سا عادی نہیں ہر آدمی آر تی جی ایس کی آئے جانتا ہے ہر آدمی اینی تی ایف اینی افتی سے پیسہ بیزتا ہے سمارٹ پھون کے اوپر سب ٹانجیکشن کرتا ہے اور یہاں تو ہم کہہ رہے کہ چھوٹے بیاپاری جو بی تو سی ہے ان کو تو صرف ٹوٹل کرنوبر کے ڈیٹیل دکھانی ہے اور یہاں پر کچھ ایک مہاشای بومبے کہ ہی آپ کی ایک وکیل ہے جو کی ایسے ہر جگہ لیکچر کر رہے کہ یہ ریل ٹائم انوائی سیٹلمنٹ سیسٹم ہے جیسے آٹی جی ایسے ریل ٹائم انوائی سیٹلمنٹ سیسٹم ہے ایسا دوس پرچار کر رہے اور وہ کہہ رہے کہ بس جب تک آپ جیسے ہی آپ نے ٹیکس پیا اس کو ملے گا آن دے سپورٹ ہم ایسا کہہ رہے ریل ٹائم انوائی سیٹلمنٹ سیسٹم ہے ہی نہیں ہم تو یہ کہہ رہے کہ مہینے کے بعد آپ اپنی انوائی سیٹلمنٹ ڈیٹیل ڈالیے اور پھر ہم میچنگ کریں گے ریل ٹائم تھوڑا ہی ہے ریل ٹائم کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ نے انوائی سیٹلمنٹ کیا آپ کو کمپیوٹر کو دکھانا ہے ایسا کام کہہ رہے تو اس طرح دوس پرچار لوگ جان بوس کے کارے ستاپی تھیت ہے اس لیے ایک جو سوال ہمیں کافی محلہوں سے ملا ہے جو کی گرینی جو ہوتی ہیں ان کی طرف سے انفیک دو سوال ہیں ایک ہی سوال کے دو پہلو ہیں پہلا تو یہ اگر آپ انہیں سرال بھاشا میں سمجھا سکیں کیونکہ وہ گھر کا بجٹ وہی سمبھالتی ہیں ان پہ بوجھ بڑھے گا گھٹے گا یا پھر ان کے لیے بھی نیوٹرل ہی رہے گا اور دوسرا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سٹرکچر دیکھیں دھانچہ دیکھیں جو چار سلابز ہیں اس میں اب کچھ کچھ آئیٹمز ایسے ہیں جس میں تھوڑی بہت انوملی ان کے انڈ پہ لگتی ہے جیسے کیشو نٹس بارہ پرسنٹ میں ہے ایچ سوڑی فروٹ بٹ آلمنٹس اٹھارہ پرسنٹ میں اگر ایچ سوڑی فروٹ اگر آپ سیم ٹائپ آف کموڈیٹی ہے جو انوملی ہے اس پر کیا کہنا چاہیں گے کہ انوملی کوئی کوئی چیز میں ہو سکتی ہے اس کا اپائی ہو سکتا ہے فیوچر میں پوری کل ملا کے آپ دیکھیں گے تو دس ازار آئیٹم ہے اچ سن میں اب اس میں سے بارہ سو آئیٹم فور ڈیجٹ کوڈ میں ہے تو اس کا براڈ کلاسیفیکیشن کے حساب سے جی ایسی کاؤنسل نے ریڈ ڈیسائیڈ کیے کہیں کہ انوملی ہو سکتی ہے we can look at it بٹ کچھ چیزوں میں تو میس انفرومیشن ہی چل رہی ہے جیسے آپ کہے رہے کہ بادام کے اوپر اٹھارہ پرسن ہے کاجو کے اوپر بارہ پرسن ہے وہ غلط ہے دائی فروٹ سب بارہ پرسن میں ہے صرف کاجو کو پانچ پرسن میں رکھا ہے بٹ پوائنٹ اس کی اس طرح کی ایک غلط فہمی چل رہی ہے ایک آرٹیکل آیا تھا کہ سینیٹری پیٹ جو ہے وہ لگزری آئٹم نہیں ہے تو لوگ مجھے سوال پوچھنے لگے کہ سینیٹری آئٹم کو آپ نے 28% میں ڈالا ہے میں نے کیس نے بولا 28% میں ڈالا ہے کیونکہ آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ سینیٹری آئٹم کو لگزری پرسن نہیں ہے لوگوں نے مان لیا کہ 28% ریٹ ہوگا سینیٹری پیٹ کے اوپر 12% رکھا ہے اور وہ 12% ابھی بھی ریٹ ہے اس کے اوپر exercise اور ویٹ ملا کے ہر اس کوموڈیٹی کے اوپر بھی ابھی بھی 12% کا ہی ریٹ ہے یہ الگ بات ہے کہ اگر ڈیزائرے بل ہے کہ اس کو نیچے لانا چاہیے بٹ وہ سب اوبجیکٹیو ایک میٹنگ میں نہیں ہو سکتا اس کے لیے تو پھر ٹائم لگے گا ہم کو ابھی تو ہمارے لیے یہی تھا کہ سچارو روپ سے لاغو کرنا ہے جس کوموڈیٹی کا جتنا برڈن ہے اس کے ندیق والے ریٹ میں ہم آئیٹم کو فٹ کر دیں ایسی ایک بات آتی ہے کہ فیزیکل چیلنگ لوگوں کے لیے جو آئیٹم ہے اس کے پر آرٹیکل لکھے گئے کہ اس میں یہ زیادہ ہے اس میں وہ زیادہ ہے اب ان کو کون سمجھائے کہ جو ہماری فورمیلا کے حساب سے ابھی بھی ان کے اوپر اتنا ہی ٹیکس ہوئے ایسی اسی کے ندیق والا ریٹ میں ہم نے فکس کیا ہے اس نے کوئی بڑھا نہیں کیا ہے ہم نے لور سلب میں رکھا ہے بلکل بھر بھی اس کے اوپر چرچہ ہو رہی ہے now there are many such items which can be promoted which needs encouragement but future میں ہوگا اب فیلال تو دیش کو لاغو کر دیں تو سر اب مجھے یہ بتائیے جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ زیادہ دس ہزار سے زیادہ آئیٹمز ہیں اور ان کو الگ سلب میں بات اپنے اپنے بہت بڑی محمد ایکس سائز ہے بھارت جیسے دیش میں جس میں کنزیومر کافی سنسیٹیو ہے تو ایک تو ریوینیو پر اوورال ریوینیو کلیکشن کیا آپ کو نہیں ہو لیکن ہم نے انفلیشن کا سپیشل دان رکھا ہے انفلیشن گرنے کے لیے جو تین سو کموڈیٹی کو گنا جاتا ہے جس کو آپ سی پی آئی باسکٹ کہتے ہے کنزیومر پرائز انڈیکس کا باسکٹ کی باسکٹ آف گوڈ سن سویسز ہوتا ہے وہ تین سو کموڈیٹی کا ہم نے بہت جان رکھا ہے اس میں سے ویٹ جوتا ہے ہر کموڈیٹی کا الگ الگ تو 50% جس کا ویٹ پڑتا ہے ایسی کموڈیٹی کو تو ہم نے اگزیم لیس میں رکھا باقی جو کموڈیٹی ہے باقی کا ویٹ اس میں سے بھی 30% آئیٹم ایسی ہے جو 12 یا 5 پرسن میں اور باقی آئیٹم یا 18 یا اس کے اوپر ہوگی تو اس طرح سے ہم نے دھیان رکھا ہے کہ CPI basket کو کم کرنے کی کوشش کی ہے تو اگر theoretical model سے جائے تو CPI تو گٹنا ہی گٹنا ہے لیکن یہ possible ہے کچھ تو اس لئے کچھ سمیں کے لئے تھوڑا پروبلم ہو سکتا ہے بٹ ultimately گریب کی تھالی تو سستی ہو نہیں ہونی ہے GST کے بعد